مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جب نبی کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا تو نبی اس کی بات نہیں کرتے تھے تب تک جب وہ خود اپنی بات کو مکمل نہیں کرتا تھا یہ نہیں ارے جلدی کرو پھر پاس تینجلی ہے ماں نے پھون گیا ماں جلدی کرو باپ نے پھون گیا ارے جلدی کرو کسی دوست نے پھون گیا جلدی کرو اب اگر کوئی نامارم لڑکی کے ساتھ مصروف ہے ارے وہ پھون کٹنا چاہتی ہے ادھر سے کیا جن کے ساتھ بات کرنے سے دنیا بھی بنتی ہے اور جنت بھی بنتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں جلدی کرے اور جن کے ساتھ بات کرنے سے دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ اگر وہ بات کاتے ہم ان سے کہتے جلدی کس بات کی جن کے ذریعے دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے جتنا ماں کے ساتھ بات کرتا ہو پیار کی بات سنو پیار یعنی ماں اترام یعنی ماں کے ساتھ بات کرنا ماں بات کٹنا بھی چاہے ماں سے کون ہی ماں دنیا منافق لوگوں کے ساتھ بات کرتے کرتے فریبکار لوگوں سے بات کرتے کرتے کسی کے شکار لوگوں سے بات کرتے کرتے دگا بات لوگوں سے بات کرتے کرتے ماں یہ دل پر گیا ہے میں آپ کی پیار کی باتیں محبت کی باتیں علفت کی باتیں سننا ہی چاہتا ہوں لیکن ہمارے فور جی اور فائیو جی کے زمانے کے بچے ماں بات کرے جلدی کرو نہ ہمارا مورد بات کرے اور وہ بات کٹنا چاہے ادھر سے ہمارا موجوان کہتا ہے جلدی کس بات جلدی کس بات نبی کے بارے میں ہے کہ جب نبی کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا تو نبی اس کی بات نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنی بات نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کرتا یہ انسان کا احترام ہے یہ نبی فرماتے دی ہے یہ انسان کی بے احترامی میں ان سے کہو جلدی کرو بکول یہ ایران کے عظیم عالم بھی ہے دانشمن بھی ہے رہیم پورا سگردی نبی عملہ لوگ اسے کہتے تھے مجھے صرف لوگوں کی بات سننے کے لیے میرے پاس بہت ٹائم ہے جن کی کوئی نہیں سنتا تھا نبی ان کی سنتے تھے جن کی کوئی نہیں سنتا تھا نبی ان کی سنتے تھے جن کو کوئی سارا نہیں دیتا تھا نبی ان کو سارا دیتے تھے جن کو کوئی لائک اعترام نہیں سمجھتا تھا نبی ان کو اعترام دیتے تھے جن کو کئی عزت نہیں ملتی تھی نبی کی چوکھٹ پر ان کو وہ عزت ملتی تھی کہ بادشاہوں کو وہ عزت نہیں ملتی تھی جو ایک عام انسان کو نبی کے دربار میں عزت ملتی تھی موسیقی